کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے آپ کو پہلی بھی بتایا تھا کہ جون میں اب حمزاد کا عمل آپ کو پوسٹ کروں گی تو وہ پانچ منٹ میں حمزاد کو حاضر کرنے کا ہوگا آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ حمزاد قابو کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے بہت سے بھائی کہتے ہیں ہمیں ایک دن کا عمل دے دو ایک رات کا عمل دے دو میرے بھائی اور میرے بہنوں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ ایک دن میں اتنی بڑی مخلوق ہے کیسے حاضر ہو سکتی ہے حاضرات کے مخلوق تو پورا مطلب کہ پرستان کا شہر ہاتا ہے حاضرات کے اندر اور اس کو بھی اگر آپ زکاعت صرف اور صرف بچے جو ان سے ہیں حاضرات کا وجود کو ایک دن میں دیکھ سکتے ہیں وہ بھی نابالغ جو بڑے ہو جاتے ہیں وہ پہلے اس کی زکاعت ادا کرتے ہیں پھر حاضرات میں وہ مقلات کو دیکھ پاتے ہیں ٹھیک ہے نا پریزادوں کو دیکھ پاتے ہیں پریوں کو دیکھ پاتے ہیں ٹھیک ہے نا ان کے پورے شہر کو دیکھ پاتے ہیں حاضرات میں یہ ہوتا ہے تو میں نے حاضرات کے اندر بھی آپ کو بہت نایاب سیاہی بتانا اگر بطی بتانا کاجل بنانا مکنہ تیسی سیاہی بنانا میں نے یہ چیزیں پوسٹ کی ہیں اب وہ بنا کے تو کم از کم پہلے آپ حاضرات کا نظارہ تو کر لیں ایک دفعہ آپ حاضرات کو تو دیکھ لیں ہمت تو کریں سکاعت ادا کریں جب آپ حاضرات کو دیکھ پائیں گے تو پری مقلات جنات ہمزاد یہ بہت بہت آسانی سے آپ تک آ جائیں گے کیونکہ حاضرات سے آپ کا ڈر ختم ہوگا جب آپ کا ڈر ختم ہوگا تو آپ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حاضرات کو بھی دیکھ پائیں گے بار بار بتا رہی ہوں کہ پری کی عمل میں مقلات کی عمل میں بہت آسانی ہے بہت اچھے طریقے سے ہم مطلب کہ حاضرات کو بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ میرے بتائے ہوئے کہ اس عمل کریں ہر عمل بہت آسان ہے اسی کے ساتھ آج میں اپنا ہمزاد کا نیا عمل سٹارٹ کرتی ہوں پانچ منٹ کا ہمزاد کا عمل ہے حاضرات اور روحانیت اور ہمزاد اور جنات اور قابو میں نامیں اور ان سے حل طلب اور مسائل اور پریشانیوں کے حل طلب کرنے اور مدد لینے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف آپ نے ایک صفوف بنانا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے روشن کرنا ہے ٹھیک ہے ایک بات یاد رکھئے گا جو میں اب آپ کو ہمزاد کا عمل بتا رہی ہوں ہمزاد کو حاصر کرنے کا عمل بتا رہی ہوں غور سے سن لیں مجھے دکھوں سے کمرس آئے ہیں کہ آواز کی تھوڑی سی ہجھ کے چاہت ہے جی وائے بیٹ ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی تو آپ گھور سے سن لیں جو جو چیزیں آپ نے جس جس چیز کی اگربتی بنانی ہے وہ آپ گھور سے سن لیں یہ ہمزاد کی اگربتی ہوگی یہ ہمزاد کا صفوف ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ میں بنانا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کندر سفید کندر سفید پوست خشخاش سمندر جھاگ اس کو سمندری جھاگ بھی کہتے ہیں اور سمندر جھاگ بھی کہتے ہیں ٹھیک لبان زافران پیسہ ہوا ناریل چند بید ستر تمام چیزیں دوبارہ سے سن لیں اور حسار کر کے انہی چیزوں کو کوئی ایسی جگہ فارد نہ رہے انہی چیزوں کو آپ نے ایک حسار کی طرح اپنے گول دائرے میں پہلے ایسا کیجئے کو چاہتے ساتھ گول دائرہ لگانی جئے گا اس کے بعد آپ نے یہ سب چیزیں ہسار کے سائڈوں میں ڈالنی ہے حسار لازم کرنا ہے ایک بار 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 یاد کروا دوں حسار لازم کرنا ہے پانچ منٹ کے حمزاد کا عمل ہے پانچ منٹ کے اندر حمزاد حاضر ہوگا اتنا بڑا مر آج تک آپ کو کسی نے بتایا ہوگا اور میں بھی بہت مشکل اجازت لے پتا کیا ہے اس میں دیکھیں جان کا خطرہ ہے رجت اجازت لے لینا جب کرنے لگو اجازت لینا ضروری ہے جان کا خطرہ رجت کا خطرہ ہو سکتا ہے دل تو نہیں میرا کر لیکن جو عمل شروع کر چکے ہیں اور ان کو کامیابی حاصل ہوگئی ہے یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے اس میں حجت کا بہت ضرور ہے یہ جب آپ اجازت لینے تا کہ ہمیں پتا ہو کون شخص عمل کر رہا ہے کون میرا بھائی میری بہن عمل کر رہی ہے تا کہ ٹھیک بارہ بجے اب اس صفوف کو کول دکھ کر جلائیں اور نظارہ کریں حمزاد کا برنے کی بلکون بی ضرورت نہیں ہے بلا خوف و خطر عمل جاری رکھیں ٹھیک ہے نا اور دیکھیں پانچ منٹ میں نہیں ہوتا حمزاد تو دس منٹ میں حاضر ہو جائے گا صفوف چلائیں گے دھوئے میں وہ نظر آئے گا پہلے وہ دھوئے میں آئے گا پھر وہ سامنے حاضر ہو جائے گا شہریں بتلے گا وہ دھوئے میں اس صفوف کے دھوئے میں بتلے گا دوبارہ سے سن لیں اجازت لیں اجازت لینا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کس کس شخص نے پانچ منٹ کے حاضر ہو ہمزاد کا تو اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے اگر اس میں عمل کیا ہے پہلے کوئی اس میں کامیابی حاصل ہو گئی ہے پری کا مقلات کا ہمزاد کا پھر یہ عمل کرے پھر انہیں پتا ہوگا عمل کی ہوتا اتنی محنت سے ہم ذات کو حاصل کیا جاتا ہے لیکن یہ پانچ منٹ کا عمل ہے اگر کوئی حمد کر سکتا ہے تو کر لے اجازت لے پہلے بتائے کون ہے کون یہ عمل کرنا چاہتا ہے کون کر رہا ہے یہ لازم پہلے پوچھیں گے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں عمل میں جن جن چیزوں کا خیال رکھیں عمل کرتے وقت ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں حصار کرنا نہیں بھولنا حمز جو میں نے حصار بتائے ہے اس میں بلند حصار ہے حصار عظم اور پھر تالی والا حصار میں نے بتایا ہے جسمانی حصار میں نے بتایا ہے ان حصار کو لازم اپنے نظر انداز نہیں کرنا اور بلکہ ان کو کر کے تو پھر آپ نے بیٹھ نیٹ ٹھیک پھر وہ جو صفوف ہے کولے دیکھ کالے جیگا صفوف اس کے اندر جلانا شروع کر دی جائے گا تو انشاء اللہ وہ جو جو حمزاد ہے اس کو حاضر پائیں گے ٹھیک دائرہ وہی جو حصار کا طریقہ ہے آیت الکرسی پڑھ کے ٹھیک ہے وہ تین دفعہ تین اکول پڑھ کے تین تین مرتبہ تو خوب مار لینی ہے آپ میں چاک کے اوپر چاک سے پھلے دائرہ کر لیجی گا صفوف کو دائرے میں نہ ڈالی گا ٹھیک ہے نیچے نہ گر آئیے گا اس کے ساتھ میرا ہمزاد کا یہ جو عمل ہے آپ لوگوں اگر آنے جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بہت آنے مل سکے اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھئے گا عمل حمد سے کرنے سے ہی ہوتی ہے ایک دن کا کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا سوائے حاضرات کے وہ بھی آپ پہلے بچوں کے پر کر گئیں کہ حاضرات آپ کو آتے بھی ہیں کہ نہیں کر پانچے وقت کا نمازی ہونا بہت ضرور ہے قرآن پاک کا پڑھنا اور لازم ہے اس کو قرآن پاک آتا ہو زیر زبر پیش مب کی غلطی کا وہ اچھی طرح پہچانتا ہو اور وہ کبھی نہ کر پائے ٹھیک اس کے بعد دیجئے کہ میں بہت زیادہ خیال دکھے دعا میں یاد رکھے رہے چینل کو سسکر کر دیجئے اللہ حافظ